خواتین و حضرات جس طرح یہ کھوچل نے ہمارے پروگرام میں ایک نیا سلسلہ شروع کیا تریخ کے ساتھ مقالمہ تریخ کے تریخ تاریخ کے ساتھ یار جب میں خواتین و حضرات کے ساتھ مخاطب ہوں بیچ میں نہ بولا کرو اچھا ٹھیک 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 ساری اسی طرح یہ کھوچل صاحب آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں ہمیں پروگرام میں سیروت تفریب بکرایا کریں گے میری کوشش ہوگی کہ تمہیں پورے پاکستان کے تمام ازلا میں جہاں 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 جانا ممکن ہوا جہاں جہاں مسائل زیادہ سے زیادہ نہ ہوئے میں تمام ازلا میں لے کر جاؤں گا اور آپ کو وہاں کی تاریخ ثقافت رہن سہن لوگوں کے بارے میں جغرافیہ کے بارے میں بتاؤں گا اور میں ایک بہت ہے کہ آپ یہ سیگمنٹ امان سے جی 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 یار بہت اچھے اچھا آج کسی سے زلے میں لے کر جا رہا ہوں آج میں آپ کو جنوبی پنجاب کے ایک انتہائی خوبصورت زلے میں لے کر جا رہا ہوں جس کا نام ہے خانے وال خانے وال جنکشن ہے جنکشن کیا ہوتا ہے یار یار بہت ریوٹیشن پہ جا کے گھڑی رکھتی ہے تو ادھر لکھا ہوتا ہے خانے وال جنکشن جنکشن نہیں ہے جنکشن ہے اور پھر نہ کہنا میں نے زبانوں بیان شروع کر دینا یہاں اچھا خدا کے واسطے انگریزی کو دفع کرو اس وقت اچھا یہ جنکشن ہے جنکشن 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 بہت جنکشن بہت 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 ڈیٹیشن ہے یار اس کا ہوئے 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 گڑییاں تو ادھر اتنی زیادہ کھڑی ہوتی ہیں جیسے جمعہ والے دن مسید کے بار فقیر نہیں کھڑے ہوتے ہیں بہت گڑی ہوتی ہے ادھر اس کے بارے میں بتانے لگی ہوں سنو بتاؤ اب باقی بھی بتاؤ تم میری مغبری میں نہیں بولتے آگے بتاؤ اب آگے کیا ہے جو شروع ہے تم ریلوے میں ٹی ٹی تو نہیں رہے ہو یار میں جتنا دیکھ چکا ہوں خانے وال میں نے اتنا ہی بتانے ہیں میں کبھی ٹیشن سے باہر نہیں نکلا جو میں نے دیکھا ہوا میں نے تمہیں بتا دیا خانے وال جنوبی پنجاب کے اہم ترین ازلا میں سے ایک ہے اور یہ سرائکی تہذیب کا باقاعدہ گہوارہ سمجھا جاتا ہے یہ وہ زلہ ہے جس میں آپ کو اردو سرائکی اور پنجابی اس کی امیزش ملے گی کوئی انگریزی انگریزی نہیں بولتا ادھر انگریزی بھی بولتے ہیں لیکن عام لوگ عوام نہیں بولتے چند کھوچڑ ہیں ادھر بھی خواست تو بولتے ہوں گے یہ رضا ہے آتھراج تو بیرسٹر ہے بارٹ لا ہے انگلینڈ سے کر کیا ہے بارٹ لا انگلینڈ سے ہی ہوتا ہے اور کیا فتہ گڑھ کھوتی سکوڑ سے ہوتا ہے آگے پیش کروں یا نہ سر چیز کریں اٹھارہ سو تریسٹھ سے پہلے یہ علاقہ پوری طرح سے بنجر اور ویران تھا یہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی ماں سے باہر چند چھوٹی چھوٹی بستیوں کے لیکن اٹھارہ سو تریسٹھ میں نہر لوئر باری دعا بائی اس نے پھر اس زمین کو سہراب کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مٹی جو ہے اس قدر زرخیز ہے کہ سونا اور چاندی اگلنے لگی تم دیکھو نا پانی کی کتنی برکت ہوتی ہے کہ نہر کی وجہ سے ادھر آبادی بڑھنے لگ گئی تو اب جس طرح انڈیا ہمارا پانی چوری کر رہا ہے اور کچھ دیر بعد اللہ نہ کرے نہر لو اور دعا پانچی پانی کتھ رہا اور اس کی اہمیت میں بے پناہ اضافہ اس وقت ہوا تھا جب ملتان ریلوے ٹریک آیا تھا اور یہ بات ہے اٹھارہ سو پینسٹھ کی اس وقت خانے وال کو جنکشن کا سٹیٹس دیا گیا ٹرسٹک بنا کب تھا یہ نائنٹین ایٹی فائیو میں خانے وال کو ظلے کا درجہ دیا گیا تھا اس کی تین تحصیلیں ہیں اور تینوں ہی بڑے اہم لوگوں کے ناموں سے موصوم ہیں ایک تو ہے کبیر والا دوسری جہانیاں اور تیسری ہے میاں چننو کبیر والا بابا کبیر کے نام سے موصوم ہے جو بہت بڑے بزرگ تھے یہ کبیر والا سب سے بڑی اور قدیم ترین تحصیل ہے ظلہ خانے وال کی اچھا تو جہانیاں جہانیاں حضرت جہانیاں جہانگشت کی بیٹھک کے نام سے موصوم ہے اچھا یہ ان کی بیٹھک ہوا کرتی تھی یہ ان کا علاقہ تھا تو یہ میاں چننو صاحب کون تھی میاں چننو علاقے کا بہت بڑا ڈکیت تھا میاں چننو بلوچ بہت بڑا ڈاکو تھا بہت اچھے لیکن اس نے بہت دین زکریہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان بزرگوں کی دعا سے یہ ایک اچھا انسان بنا اور اس نے پھر اپنی تمام عمر انسانیت کی خدمت میں گزار دی وہاں اس کا مزار ہے اور اسی کے نام سے یہ تحصیل موصوم ہے لو جی اس بندے نے میرا خیال ہے دل سے معافی مانگیا جتو ایک ہو آج تک اس کا نام زندہ ہے سر آبادی کتنی ہے اس کی بتائیں جی ڈاکٹر فردوس آشکوان صاحبہ کو آبادی کی بھی یہی رہو آبادی ہے اس کی ساڑھے بیس لاکھ کے قریب تقریباً اکیس سمجھ لیں آپ اور رقبہ ہے آٹھ لاکھ مربع اکڑ بھارے بھار اس وقت تو پٹواری لگے ہو مجھے سر سکندر اعظم بھی تو اس زلے میں آیا تھا ہاں جی ہاں جی پہلی پوسٹنگ اس کی ادھر ہی ہوئی تھی اسسٹنٹ کمیشنر لگا تھا وہ پہلا ایسی یوٹی لگا تھا اچھا جی پہلی بات تو یہ کہ وہ سکندر اعظم ہرگز نہیں تھا بلکل وہ سکندری تھا چھتیس دعویٰ تمہیں بتایا تم سنتی نہیں کیا ادھر کریلوں میں قیمہ پر رہی ہوتی ہو بھائی بہت ہی کوئی تقریب کار بندہ تھا یہ سکندری بھی دیکھو نا ملتان کو علاقہ حملہ کرنے والا صوفی اکرام کی جگہ ہے وہ صوفی اکرام کی جگہ باد میں ہوئی ہے اچھا جی یہ زمانہ قبل مسیح کی بات ہے یہ سکندری جو تھا بہرحال یہ تقریب کاری کرتا رہا ہے یہاں آیا اس نے ملتان پر حملہ کیا تھا اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جس علاقے کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے بہت قریب ہے ایک جگہ ملکہ ہانس جس کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا زلہ آج کل وہ زلہ پاک پتن میں ہے پہلے وہ اسی علاقے کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا ملکہ ہانس ملکہ ہانس اس کا نیا نام ہے پہلے کسی اور نام سے جانا جاتا تھا وہاں کا ایک رہائشی تھا جس نے لڑائی کے دوران یہی لڑائی تھی جس کا تذکرہ ہو رہا ہے اسی لڑائی کے دوران اس کو برچہ مارا تھا زہر سے وہ الیکزنڈریہ میں جا کے چند ماہ بعد مر گیا تھا یہ سکندری سر عیسی صاحب سے تو تلمبہ بہت قدیم اور تاریخی علاقہ لگتا ہے تلمبہ ہاں یقیناً بڑا تاریخی علاقہ ہے یہ راجہ تلوب تھا تلوب جس نے اس کو آباد کیا لیکن یہ ہر دور میں اجڑتا رہا پھر آباد ہوتا رہا اس کو محمود غزنوی نے بھی تباہ کیا اس کو تیمور لنگ نے بھی تباہ کیا تو اس کا نام تو تعلوب تھا تو تلمبہ اس کی چھیڑ تھی تلوب سے تلمبہ آہستہ آہستہ نام بگڑ دیا آہستہ آہستہ نام بگڑا مہیسٹر جی ایک منٹ جی یہ تیمور ہے اس کے بارے میں آج تک یہ نہیں فیصلہ نہیں کر سکا کہ یہ کیسا آدمی تھا یعنی اچھا تھا یا برا تھا یہی پوچھ رہا ہوں اور کیا میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ لکڑ کا تھا یا پتھر کا تھا تیمور تیمور بیسیکلی ایک فاتح تھا ایک تالعہ آزما جس قسم کے یہ کیریکٹرز ہوتے ہیں میں متعلیہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ ان سب کی کیٹیگری ایک تھی سکندر ہٹلر چنگیز خان تیمور یہ سب ایک لوگ تھے ایون نیپولین بھی جنہیں صرف فتوحات کا شوق تھا اور میں تھوڑا سے انہیں ذہنی طور پر سکھ سمجھتا ہوں یہ سکھ تھے کبیر والا سے تقریباً پینتیس کلومیٹرز دور ایک جگہ ہے خطی چور وہاں پر صدیوں پرانے دربار خالد ولید کے آثار جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں صرف خالد بن ولید بھی تو یہ خالد بن ولید نہیں یہ صرف خالد ولید تھے خالد بن ولید تو صحابی رسول تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دراصل اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک دن دین اسلام کی تبلیغ میں صرف کرنے والے یہ بزرگ لشکر محمود غزنوی کے ہمراہ ملتان تشریف لائے تھے اور پھر ان کا انتقال یہی ہوا پھر اس کے بعد شہاب الدین غوری کا دور آیا نا جب تب ملتان کا ایک بڑا نامور گورنر تھا علی بن کرماخ اس نے گیارہ سو پچاسی میں ایک علی شان مقبرہ تعمیر کروایا اور اس کے ساتھ متصل ایک بڑی خوبصورت اور پرشکو امارت جو ہے نا وہ بھی تعمیر کروای خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس بزرگ کو یہ چھوٹی اینٹ سے بنی ہوئی یہ امارت ہے اور اگر آپ وہاں جائے نا تو آپ کو اس کی سیڑیاں اس کی فصیل اور اس کے مختلف جگہیں آپ کو بتائیں گی کہ اس دور میں اس دور میں کرافٹسمنشپ جو ہے وہ کس نکتہ کمال پہ پہنچ چکی تھے اچھا ہی در کے کھابے بھی تو بڑے مشہور ہیں کھانے وال کے کھانے وال کے ویسے تو حلوے اور مٹھائیاں بے شمار ہیں لیکن یہاں کی ایک برفی ہے بڑی خاص قسم کی برفی وہ بڑی لا جواب ہے اچھا جی ہاں جی اچھا یا راج پہلی دفعہ تم نے کھانے وال کی سیر کرایا ورنہ میں تو درٹیشن پہ اتر کے نان اور ٹکیاں لے کے واپس گڑی چڑ گئے ان دو تیر دفعہ نہیں نہیں یہ برفی تمہیں کھلاوں گا میں بہت لا جواب برفی ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ یار ہر شو میں ایک ظلہ ضرور پھرایا کرو نہیں ہر ظلے میں برفی نہیں ہوتی یہ دن نہیں یار میں ویسے کر برفی کے لاوہ تھوڑی دلچسپی ہے ہر شو میں تو نہیں ہو سکتی ونس او ویک ہو سکتی ہے مطلب ایوری سنڈے ہر سنڈے آپ کو ایک ظلے کی سیر کروائی چلو ٹھیک ہے تم ادھر ہی مکو تم بدید آدمی ہو تم سے اتنا ہی بہت ہے سر نیکسٹ ویک ہم کس ظلے کی سیر کریں گے نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم تھٹھا چلیں گے تھٹھا کی سیر یہ تلمبے کے پاس اکری اور نہیں بے وکوف یہ سندھ میں ہے اچھا چلو بس یہ بتا دو کہ تھٹھے کی سب سے اہم چیز کونسی ہے جیسے ادھر کی برفی ہے نا خانے وال کی یار اب تھٹھا تھٹھا کا قبرستان مگلی یاللہ خیر کرو اب خوش ہو خدین وزرات ملٹے گا بریک سٹے وداس